بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکیورٹی وائیلیشنز چونکہ ہم نے ڈیٹا سیکیورٹی والا چپٹر سٹارٹ کیا ہے چپٹر نمبر سکس اور اس میں ہم نے چونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے سارے چیزیں ڈسکس کرنی ہیں تو آج کی لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ سیکیورٹی کی وائیلیشنز کون کونسی ہو سکتی ہیں ہم نے جب اپنے ڈیٹا کو سیکیور کیا ہوتا ہے اس کو پاسورڈز وغیرہ یا ڈیفرنٹ سیکیورٹی پروچز لگا کر اس کو سیکیور کیا ہوتا ہے اس کو سیف گارڈ کیا ہوتا ہے تو اس کے باوجود لوگ کے اس طرح سے ہماری سیکیورٹی کو بریک کر سکتے ہیں وائیلیٹ کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں آج کی لیکچر میں ڈسکس کریں گے بڑا انٹرسٹنگ لیکچر ہے اس کو دیان سے سمجھئے گا سیکیورٹی کی وائیلیشنز سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے ڈیٹا یا اپنے کمپیوٹر کی سیکیورٹی لگاتے ہیں اس کو سیف گارڈ کرتے ہیں کیونکہ ہماری پروپرٹی ہے ہمارا ڈیٹا ہے ہم اس کو سیکیور کرنے کے لیے جب اس کی سیکیورٹی لگاتے ہیں کچھ اپروچز کو یوز کرتے ہیں تو لوگ کس طرح سے اس کی وائیلیشن کر سکتے ہیں یعنی کس طرح سے سیکیورٹی کی حلاف ورزی کر سکتے ہیں اس سیکیورٹی کو بڑیک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آن آتھورائزڈ طریقوں سے آن آتھورائزڈ طریقوں سے مراد یہ ہے کہ ایسے طریقے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جن کی ان کو اجازت نہیں ہے اور وہ کومٹ کرتے ہیں کسی کرائم کو یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم اپنے ڈیٹا کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو یہ اپروچ استعمال کرتے ہیں ہم نے اس چپٹر کے سٹارٹ میں اپروچز پڑی تھی اور ان میں سے کوئی ایک اپروچ ہم لگاتے ہیں یا ان میں سے ایک دو یا تین یا چاروں کی چاروں اپروچز بھی لگا سکتے ہیں سیکیورٹی کو سٹرانگ کرنے کے لیے تاکہ کوئی آن آتھورائزڈ پرسن جو ہے وہ اس کو ایکسیس نہ کر سکے لیکن اس کے باوجود میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی بتائی تھی کہ سیکیورٹی جو ہے وہ کبھی بھی کسی چیز کی ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوتی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے سیکیورٹی بریک کی جا سکتی ہے ہاں ہم اس کو سٹرانگ ضرور کر سکتے ہیں کچھ حد تک ہم وائلیشنز کو آور کام کر سکتے ہیں لیکن آج کے دور میں وائلیشنز بہت زیادہ ہو رہی ہیں سیکیورٹی کی کیونکہ آج کے دور میں جو چور ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ہو چکے ہیں اور ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن چورانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے خاص طور پر فور ایکزمپل ہمارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں یہ قیمتی ڈیٹا ہے اور ہمارا جو ڈیٹا ہے یہ کوشش کرتے ہیں جو ہیکرز ہوتے ہیں یا یہ جو آن لائن ہیکرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہمارا ڈیٹا یہ چورا لیں جب یہ ہمارے بینک اکاؤنٹ یا داناستہ ہمارے کریڈٹ کار نمبر تک پہنچ جائیں گے تو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے خراب کرنے سے مراد یہ کہ ہمارے لیے خراب ہوگا ہمیں نقصان ہوگا اور ان کے پاس چلا جائے گا اب یہ اس ڈیٹا کا کیا استعمال کر سکتے ہیں یہ اس ڈیٹا کا استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ جو اکاؤنٹ میں ہمارے پیسے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر اس سے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں اس سے کوئی اڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں تو یہ کچھ وائلیشنز ہیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں تو کچھ وائلیشنز یہاں پر میں نے منشن کی ہیں اور بک میں بھی اسی طرح سے لکھی ہوئی ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کی کون کون سی وائلیشنز ہو سکتی ہیں ہم نے سیکیورٹی لگا دی بھی تک ہم نے پڑا کہ ہم ڈیٹا کو سیکیورٹ کرتے ہیں سیکیورٹی اس کی لگاتے ہیں کیونکہ مختلف آرگنیزیشنز جو ہیں ہمارا ڈیٹا کولیکٹ کرتی ہیں اور ان کی یہ رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ ہمارے ڈیٹا کو سیکیورٹ کریں اس کی حفاظت کریں اس کو سیف گارڈ کریں اب سیف گارڈ جب وہ کرتی ہیں تو اس کے باوجود کچھ سیکیورٹی کی وائلیشنز ہو سکتی ہیں وہ وائلیشنز کون کون سی ہیں وہ اب ہم دیکھنے لگے ہیں نمبر وان اب یہاں پر وہ کہتا ہے فالنگ آردہ سم آردہ سم آردہ وائلیشنز ان وچ سیکیورٹی کی وائلیشنز یہ کچھ وائلیشنز ہیں کچھ طریقے ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے جو ہیکرز ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو کریمنلز ہوتے ہیں وہ ہماری سیکیورٹی کو وائلیشنز کر سکتے ہیں اس کی خلاف فرضی کر سکتے ہیں اناترائزد طریقے سے اس میں سب سے پہلے آتا ہے ہمار پاس سم ون م raym into the computer room and take away all storage devices housing sensitive data کوئی پرسن کوئی شخص کمبیوٹر روم میں انٹر ہو سکتا ہے م protocols کمبیوٹر روم کمبیوٹر روم جہاں پر ہم نے اپنا کمبیوٹر رکھا ہوا اس روم میں آسکتا ہے کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم نے سیکیورٹی نہ لگائی ہو کمبیوٹر روم کی ہو سکتا ہے سکیورٹی لگائی بھی ہو تو آنا تھرائیس طریقے سے وہ کسی طرح سے سکیورٹی کو بریک کر کے یہاں پہ ورڈ یوزر بریک میں بریک انٹو تا کمپیوٹر ہوں کمپیوٹر روم میں داہل ہو جائے گا اور ہماری اجازت کے بغیر and take away all storage devices اور جتنی storage devices ہیں جن میں ہمارا housing sensitive data ہمارا sensitive data پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر لے جائے گا چورا لے گا ہمارے پاس جو storage devices ہیں like hard disk ہے USB ہیں یا ہمارے پاس جو flash drives ہوتی ہیں یا CD DVDs وغیرہ ان میں ہم نے جب اپنا data رکھا ہوتا ہے تو وہ data ہمارا قیمتی ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے اس data کو save کیا ہوتا ہے لہذا سے memories کے اندر یا storage devices میں تو یہ شخص جو ہے کوئی بھی ایسا شخص وہ کمپیوٹر روم کو بریک کر کے وہاں پڑا کے ہمارا جو sensitive data ہے وہ جن devices میں پڑا ان devices کو اٹھا کر لے کر جا سکتا ہے اس کو steal کر سکتا ہے چورا سکتا ہے یاد رکھیے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے جب پڑا تھا how to save guard against viruses کہ viruses سے اپنے data کو کیسے ہم save guard کرتے ہیں تو کچھ precautionary measures تھیں وہ کرنے کے باوجود last میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اپنے data کا backup بنا لینا چاہیے backup سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنے data کی copy بنا لیتے ہیں copy اس وجہ سے ہم بناتے ہیں تاکہ original data کا lost ہو جائے کسی بھی طرح سے تو وہ ہمارے پر save رہ سکے اب خدا ناستہ ایک company نے اپنا backup بنایا ہوا ہے اور ایک room میں وہ storage devices رکھی ہیں جن میں اس data کی copy موجود ہے یعنی backup موجود ہے تو کوئی شخص جو ہے وہ اس room میں enter ہو کے جو ہے وہ ساری storage devices اٹھا کر لے کے جا سکتا ہے تو وہ اس data غلط استعمال کر سکتا ہے وہ data private data ہو سکتا ہے وہ company کے پاس ان کے customers کا data ہو سکتا ہے تو وہ اس کو چرا لے گا جیسے میں نے پہلے آپ کو اس lecture کے start میں example دی ہے کہ اگر ہمارے bank accounts کو کوئی unauthorized person access کر لیتا ہے تو obviously وہ اس سے پیسے اپنے account میں transfer کر سکتا ہے یا پھر وہ اسے online shopping کر سکتا ہے کوئی چیزیں purchase کر سکتا ہے online تو اس چیز کو کہتے ہیں security violation یہ security violation لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی دیکھیں جب بھی کوئی بندہ security violation کرتا ہے تو صرف اسی مقصد کے لیے نہیں کرتا کہ وہ آپ کے جو ہے وہ پیسے چرا لے اور بہت سارے ان کے پاس طریقے ہوتے ہیں اور یہ اس سے فائدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں یہ لوگ جو unauthorized persons ہوتے ہیں اس کی example اس طرح سے ہے ایک اور میں example آپ کو دیتا ہوں کہ ایک company ہے ایک company جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ out of the city out of the country اپنی چیزیں بیچتی ہے ان کے اس کی جو بھی products ہیں وہ اپنی products کو sale کرتی ہیں تو out of the city out of the country جو لوگ ہیں وہ اس کو پیسے transfer کرتے ہیں بینک میں اب اس company کے پاس پیسے آتے ہیں ان کے customers لگے ہوئے ہیں پرانے customers ہیں جو ان کے پاس پکے گاک ہیں وہ ان کو پیسے transfer کرتے ہیں اب جو اس کے competitor ہیں اس company کے جو competitor ہیں competitor کون ہوتے ہیں جو same یہی product sale کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے وہ چاہیں گے کہ وہ کون سے customers ہیں جو اس چیز کو خریدنا پسند کرتے ہیں تو اگر وہ کسی طریقے سے یا بینک والوں کے ذریعے سے یا کسی بھی اور طریقے سے ان کا data ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ ان کے کون سے customers ہیں customers کے phone numbers کیا ہیں تو ہو سکتا ہے جو competitor ہے جس نے unauthorized طریقے سے ان کے customers کا data چھرا لیے company کے customers کا data چھرا لیے جو کہ ان کے پکے customers تھے تو ان کو ہو سکتا ہے call کر کے نہیں offer کر دیں کہ آپ کو یہی چیز جو ہے اس یہی product آپ کو اتنے میں ملے گی یا اس کے ساتھ آپ کو gift emper ملے گا یا اس کے ساتھ آپ کو کوئی service hum provide کریں گے اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ اس company کا نقصان ہوگا اس کے customers جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے تو یہ بھی ایک اس کا security evaluation میں آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ bank account کو access کر لی تو پیسے transfer کر دی customers کا data جو ہے وہ بھی secure رکھنا ضروری ہے ورنہ اس طرح کے کام بھی لوگ کرتے ہیں number two پہ آتا ہے unauthorized users may take access to personal data of someone and then use it to gain some advantage یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے بتائی ہے unauthorized وہ ہے جس کو اجازت نہیں for example میرا computer ہے تو میں اس کے لیے کیا ہوں authorized ہوں اور اگر میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک коллег ہے یہ میرے اس computer کو access کرے اس computer کے data کو access کرے تو وہ اس computer کے لیے کیا ہوگا unauthorized ہوگا تو ایسا شخص جس کو اجازت نہیں ہے وہ unauthorized تو unauthorized user جو ہیں may take access to personal data personal data تک access حاصل کر سکتے ہیں رسائی حاصل کر سکتے ہیں کسی غلط طریقے سے زائر سی بات ہے security کا violate کر کے of someone کسی بھی شخص کے and then use it to gain some advantage اور اس personal data جو ہے وہ اس طرح سے استعمال کریں گے کہ ان کو خود کو فائدہ ہو خود کو کیا فائدہ ہوگا ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا اور بھی کچھ فوائدہ اصل ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی company سے کوئی چیز purchase کرتا ہے کسی for example shop سے کوئی چیز purchase کرتا ہے shop والے کو اپنا number provide کر دیتا ہے shop والے کسٹمر کا number save کرتے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ اس کا جو phone number ہے وہ کوئی unauthorized بندہ access اگر کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے phone پہ وہ اپنی company کی offers بھیجنا شروع کر دیں جس طرح سے ہمیں اکثر messages آتے ہیں مختلف deals کے یا discount offers کے messages آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے فائدے کے لیے اس کے data کو استعمال کر رہا ہے data کسی اور دیا کسی اور کو تھا استعمال کو اور کر رہا ہے اپنے مقصد کے لیے تو یہ بھی ایک security evaluation ہے کیونکہ جس کا data ہے یہ اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کے ساتھ share نہیں کر سکتے اس لئے ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ mail server بھی اس کو کہہ سکتے ہیں online mail server to view message of others کوئی unauthorized person جو ہے کوئی ایسا بندہ جو unauthorized رجز میں نے پہلے بتایا may use an email server email server کو استعمال کر سکتا ہے to view message of others دوسروں کے message دیکھنے کے لیے for example yahoo gmail hotmail mail یہ mail company کے through جا رہا for example email بھیج رہے تو email company کے through جا رہا whatsapp use company through message facebook use car facebook through جا رہا اگر ہم کسی mobile company کا استعمال SIM پر message بھیج رہے تو اس میں درمیان میں company موجود ہے یاد رکھئے گا جب بھی درمیان میں third party موجود ہو sender receiver کے درمیان میں تو اس کے پاس ہمارا message ہماری call ہمارا record ضرور جاتا اور ان کے پاس save رہتا ہے تو ان کے جو server computer پر ہمارا data پڑھا ہو ہے اور وہاں پر اگر کوئی شخص آ کر وہ data دیکھ لے تو company کا بندہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کو اجازت ہے company کی کرتے ہیں ان کے پاس access ہوتی کہ لوگوں کے data دیکھ سکیں لوگوں کے messages کو بھی پڑھ سکیں کچھ لوگوں کو limited لوگوں کو access ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے کہ کسی message بھی پڑھ سکتے سکیورٹی reasons کی بنا پر کل کوئی threat تو نہیں کر رہا تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے دیکھا جائے فار example یہاں پر ہمارا mail server ہے اور باقی سارے اس کے ساتھ clients ہیں جو messages وغیرہ send کرتے ہیں ایک دوسرے کو اب جب بھی کوئی person message کو send کرتا ہے تو وہ پہلے کس کے پاس آتا ہے mail server کے پاس آتا ہے تو mail server درمیان میں مجود ہے messages سارے emails files folders وغیرہ جو بھی send کر رہے ہیں اس کے اوپر جا کے save ہو رہے ہیں پہلے اسے ہو کے گزر رہے ہیں کیونکہ server جب درمیان میں involve ہو جائے تو server کے پاس پہلے message آتا ہے اور server سے آگے transfer ہوتا تو اس کے پاس message گیا اور اس نے آگے بھیجا تو یہاں پر save ہے تو شخص کمپنی میں موجود ہے جو building میں موجود ہے جو کمپیوٹر کو access کر سکتا ہے وہ سب کے data دیکھ سکتا ہے سب کے messages پڑھ سکتا ہے تو یہ بھی ایک security violation ہے کیونکہ کسی کی جازت کے بغیر اس کا data دیکھنا سیبر crime ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو an unauthorized user may use an mail server to view message of others کسی اور کے messages دیکھ سکتا ہے next آتا someone can send virus onto a network کوئی شخص network کے اندر virus پھلا سکتا ہے network کے اندر virus کو send کر سکتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ network slow down ہو جائے گا اور computers کو نقصان پہنچے گا data نقصان پہنچے گا تو یہ بھی unauthorized بندہ کر سکتا ہے جو جان گوچ شرارت بھی ہو سکتی ہے اس کی تنگ کرنے کے لیے فان کرنے کے لیے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے لوگوں کو لجھانے کے لیے ان کا time waste کرنے کے لیے بھی ایسا کر سکتا ہے کوئی شخص تو ایسا شخص جو ہے وہ obviously criminal ہوگا وہ definitely authorized نہیں ہوگا اگر authorized ہے تو شخص اس طرح کی یہ کام کرتے تو اس کے اوپر کون سے acts لگتے ہیں کون سے قوانین لاغو ہوتے ہیں اور ہمارے پاس گورنمنٹ میں اور عدالتوں میں اس کے حلاف سخت کاروائی بھی ہوتی ہے اور اس کے election میں سزائیں بھی مقرر کر رکھی ہیں گورنمنٹ نے اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ہے ویسٹرن کنریز میں اس کو پروپرلی فالو کیا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں پر اس کو اس طرح سے فالو نہیں کیا جاتا اور نہ اس کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے سائبر قرمز کے اوپر بہرحل کہتا ہے کوئی بندہ جو ہے وہ نیٹفرک میں وائرس پھلا سکتا ہے چاہے وہ لین ہو چاہے وہ میں ہو چاہے وہ انٹرنیٹ ہو یعنی وین میں بھی وائرس پھل جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ ایسی ویب سائٹ ہوتی ہیں جو ان کے اوپر وائرس مجود ہوتے اور اگر ہم کو فائل ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وائرس جو ساتھ ہی ہمارے کمیوٹر میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا ہے کہ کوئی یوزر جو اناثرائز طریقے سے کسی کے بینک اکاؤنٹ کو اکسیس کر سکتا ہے اور اس کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کام کون کرتا ہے ہیکرز کرتے ہیں ہیکرز جنہیں وہ کسی کے بینک اکاؤنٹ کو ایکسیس کر لیں اور اس کے اکاؤنٹ کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں اور یہاں سے چیک دے کر کیش کر والیں یہ ایٹی ایم سے پیسے نکلوالیں اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہونے کسی اکاؤنٹ سے کیے دیں اور جس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کیے اس کو پتا ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم ٹرانسکشن کرتے ہیں تو سیکیورٹی کی وجہ سے جو بینک ہیں وہ ہمیں میسجز سینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل جائے تاکہ ہم فورا جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں کہ ہم نے کیے بھی ہیں یا نہیں کیے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو کر لیتے ہیں اور اگر بینک کا سسٹم ہی زارہ ہے کو گئے تو وہ میسیجز بھی نہیں سینڈ ہوں گے لوگوں کو تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے یہ بھی سیکیورٹی کی ایک بڑی وائلیشن ہے یہاں پر ایک بڑی امپورٹن ڈیفینیشن بھی ہے اور ایک سیکیورٹی کی وائلیشن بھی ہے کمپیوٹر جو ہے وہ اچھا کب ہوتا ہے وہ کہتا ہے پرسن میں میک کمپیوٹر سو بی ایک پرسن جو کسی دوسرے کے کمپیوٹر کو اپنی کسی دوسرے کے کمپیوٹر کو اتنا بی کر دیتا ہے کیسے بی سی کرتا ہے بہت سن بی سن بہت ساری اور جس کا کمپیوٹر ہے وہ اسی کے لئے ان ایویلیبل ہو جاتا ہے وہ اپنا کمپیوٹر استعمال ہی نہیں کر پاتا اس چیز کو کہتے ہیں اس کی دیفنیشن ہے اس کو سمجھئے گا اس کی اگر کوئی شخص اپنے فون سے کسی کے دوسرے فون پر میسیجز بھیجتا ہے موبائل پہ اتنے زیادہ نوٹیفکیشن آ جائیں کہ اس کا موبائل اتنا بیزی ہو جائے گا کہ وہ شخص کام کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنا کام کرنی نہیں سکے گا یہ بھی اس کے اندر آتا ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ اتنی زیادہ ریکویسٹ بھیجنا شروع کر دیں مختلف موبائل جس کا ہے وہ اتنی ملکی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اپنے فون کو استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ کسی دوسرے نے اس کو تنگ کیا ہوا اسے بار بار ریکویسٹ بغیرہ بھیجتا چلا جا رہا ہے تو یہ کچھ سیکیورٹی کی ویلیشن تھیں جو کے بک میں مینشن ہے اور میں نے آپ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا تو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی ویلیشن کون کون سی ہو سکتی ہیں کس طرح سے آناثرائز پرسن ہمارے ڈیٹا کی سیکیورٹی کو بریک کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی کو وائلیٹ کر سکتے ہمارے ڈیٹا پہنچ سکتے ہمارے ڈیٹا کیا غلط استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے آپ سمجھا دیا امید ہے کہ اس سے آپ